کیا کسان آندولن ہائی جیک ہو رہا ہے؟ آپ کو بتا دیں کہ ٹکری بارڈر پر قریب تیس کسانوں کی جتھے داری پردرشن کر رہے ہیں اور ہم نے کسان لیتاوں سے بات کی تو انہوں نے صاف صاف کہا کہ ان کا اس کارکرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کسان آندولن کا آج پندرہ وقت دن ہے لگاتار اپنی مانگوں کو لے کر کسان جو ہے پردرشن کر رہے ہیں ٹکری بارڈر کے کچھ دوری پر ہم لوگ موجود ہیں لگاتار کسان سنگٹھن جو ہے وہ پردرشن کر رہے ہیں کچھ سنگٹھن جو ہے انہوں نے الگرہ سٹیج جو ہے وہ بنائے گئی ہے ٹکری بارڈر سے کچھ دوری پر جو ہے ایک سٹیج بنائے گئی ہے جس کا سنگٹھن کا نام ہے بھارتے کسان یونین ایکتہ اگرہا ان کے دورہ ایک سٹیج بنائے گئی ہے اور آج یہاں پر ایک انٹروورسی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر ایسے لوگوں کی پوسٹر لگائے گئے تھے جن پر سنگین دھاراں کی طرح معاملی درج ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سدھا بھاردواج آپ کو نظر آئے گا سلجی امام نظر آئے گا عمر خالد جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے نتاشا نربان یہاں پر نظر آئے گی تو اس طرح سے کئی لوگوں کی پوسٹر جو ہیں وہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں گوتم گلانی نظر آ رہا ہے آشیف احمد تنہا جو ہے یہاں پر وہ نظر آ رہے ہیں تو اسی طرح سے جو پوسٹر ہیں وہ لگائے گئے تھے اور نیچے لکھا گیا تھا کہ جھوٹے کیسوں میں گرفتار کیے گئے بدھی جیویوں اور ودیارتی کارے کرتا ہوں کو رہا کرو یعنی کی ایک مانگ اٹھا کر آج یہاں پر ان کے پوسٹر کو بینر بنائے گیا تھا اور لگاتار یہاں پر جو ہے ان کو رہا کرنے کی جو مانگ ہے وہ جو ہے اٹھائی گئی تھی صاف ہے کہ جس طرح سے لگاتار پروٹیسٹ کر رہے ہیں اپنی مانگوں کا لے کر اس سے جو سرکار ہے لگاتار ان سے بات چیت کر رہے ہیں لیکن آج جس طرح سے انہوں نے یہ بینر لگائے ان لوگوں کے جب پر سنگین دھانوں کے تحقیل درج ہے اس سے کہنا کہیں یہ کنٹورسی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے اس پر سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا آنجول کوئی بھٹک تو نہیں رہا کئی کی اور دشاں میں تو نہیں جا رہا کیوں کہ کسان سکھرن کہہ رہے ہیں کہ وہ لگاتار کسان جو کانون ہے انہیں واپس لینے کی مانگ کر رہے ہیں لیکن اب جس طرح سے ایک نئی چیزے سامنے آ رہی ہے جو نئی چیزے جو سامنے دیکھنے کو مل رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں کئی زوال جو ہے جرور کھڑے کر رہی ہے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر